بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش شام دید اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس وقت کی ضرورت ہے یا یہ ایک نیا NRO ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے جمعہ کو کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کاروباری شخصیات کو یقین دلایا ہے کہ ایک نئے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو نیب سے محفوظ کر دیا گیا ہے وہ جمعہ کے روز منظور ہونے والے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی ترمیمی آرڈیننس 2019 کی بات کر رہے تھے وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہیں جنہیں یہ سن کر کافی خوشی ہوگی کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے ہمارا یہ ماننا ہے کہ نیب کو صرف پبلک آفیس ہولڈرز کی سکروٹنی کرنی چاہیے بزنس کمیونٹی کی سکروٹنی کے لیے اور فورمز موجود ہیں جیسا کہ ایف بی آر اور عدالتیں اس حوالے سے جہاں ایک رائے یہ ہے کہ اس نئے قانون کی واقعتا ضرورت تھی اور اس کام کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہیں یہ رائے بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے نیب کو بالکل ہی بے اختیار کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل ملک کی سرکردہ کاروباری شخصیات نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ سے ملاقات کے دوران نیب کی جانب سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے لیے جانے والے اقدامات پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا اس نئے آرڈیننس میں کیا ہے اس حوالے سے وفاقی کابینہ کو بھیجی جانے والی سمری میں کہا گیا ہے کہ نیب نے ایک متوازی عملداری اختیار کر لی ہے اور یہ ٹیکس سے متعلقہ معاملات کی انکوائری کر رہا ہے جو کہ ٹیکس کے نگران اداروں کے دائرہ کار میں متاخلت جیسا ہے لہٰذا اس زمن میں نیب کے عملی دائرہ کار کی وضاحت ان ترامیم کے ذریعے کرنی ضروری ہے اس حوالے سے نیب کے سابق پروسیکیوٹر عمران شفیق نے بتایا کہ اس نئے آرڈیننس کے تحت اب ٹیکس اور سرکاری بقایجات وغیرہ کے ریفرنسز نیب کے دائرہ کار میں نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو بھی ریفرنس نیب میں جاری ہیں وہ عام عدالتوں میں چلے جائیں گے اور یہ خاصی بڑی تعداد میں ہیں اور زیادہ تر کاروباری افراد کے ہوں گے انہوں نے بتایا کہ نیب اب بھی پبلک آفیس ہولڈر یا سرکاری اعتدار کی حد تک تو ایکشن لے سکتا ہے مگر نیجی اداروں یا اشخاص کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بہت سے کیسز نیجی کمپنیوں یا افراد کے ہوتے تھے اس حوالے سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی کو اعتراض تھا اب یہ نیب کے دائرہ کار سے نکل گئے ہیں اب ایس ای سی پی کا صرف وہی کیس نیب کے پاس جائے گا جس میں سرکاری اعتدار کا نام شامل ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ نئے ترمیمی آرڈیننس کے بعد کسی سرکاری اعتدار پر بھی انتظامی کوتائیوں پر اختیارات کے غلط استعمال کا کیس نہیں بنایا جا سکتا جبکہ اختیارات کے غلط استعمال کو ثابت کرنے کے لئے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس غلط استعمال کے ذریعے ناجائز اساسے بنائے گئے ہیں اور وہ ناجائز اساسے ان کی جائز آمدن سے زیادہ ہیں چنانچہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس میں بھی آمدن سے زیادہ اساسوں کی تحقیقات کرنی پڑیں گی انہوں نے بتایا کہ اس سب کے بارے میں ثبوت نیب پیش کرے گا اس سے پہلے اختیارات کے غلط استعمال کے حوالے سے خود فائدہ اٹھایا نہ بھی ہوتا تب بھی کیس بنتا تھا پھر بھلے ہی مذکورہ افسر کے غلط اقدام سے فائدہ کسی اور نے اٹھایا ہو یہ تاثر کہ نیب کے لئے اس ترمیم کے بعد اب وائٹ کالر جرائم ثابت کرنا مشکل ہو جائیں گے اس پر پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اور نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل عرفان قادر کہتے ہیں کہ نیب کے لئے کوئی کیس ثابت کرنا واقعتاً مشکل ہونا چاہیے کیونکہ ان کے نزدیک اس سے نیب اپنا ہومورک کرے گا سابق پروسیکیوٹر جنرل عرفان قادر کہتے ہیں کہ نیب نے اپنی کاروائیوں سے سرکاری افسروں کے اقدامات اور فیصلہ سازی کو ختم کر کے رہ دیا تھا اور حکومت کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کہ بیوروکریٹس کو فیصلے لینے چاہیے اور انہیں اپنے دائرہ کار میں موجود چیزوں کے بارے میں فیصلہ لینے کی آزادی ہونی چاہیے ورنہ سرکاری افسر جائز فیصلہ کرے تو بھی اس پر کرپشن کا کیس بنا دیا جاتا ہے اب یہ جان لیں کہ کرپشن کیا ہے عمران شفیق کہتے ہیں کہ پہلے نیب کو صرف اختیارات کرپشن کے خلاف تحقیقات کے تھے ٹیکس معاملات بنیادی طور پر کرپشن میں نہیں آتے جب تک کہ اس میں اختیارات کے غلط استعمال کا معاملہ نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس بچانا الگ چیز ہے اور کرپشن الگ چیز ہے ٹیکس بچانا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کا معاملہ ہے نیب نے اپنے دائرہ کار سے یہی تجاوز کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں اس کا خمیازہ بغتنا پڑا ہے ان کی رائے میں ایسا نقبال پر نیب میں جاری کیس پر اس نئی ترمیم کا اطلاق ہوگا کیونکہ ان پر بنیادی طور پر کیس انتظامی کوتاہی کا ہے اور کیس ابھی تفتیشی مرحلے میں ہے چنانچہ اب نیب کو اس حوالے سے مکمل تحقیق کرنے پڑیں گی ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اختیارات کے غلط استعمال کی وضاحت ہی بدل دی گئی ہے تو اس کا اطلاق سب پر ہوگا ایسا نہیں کہ کچھ افراد پر اس کا اطلاق ہو اور کچھ پر نہ ہو اس حوالے سے عرفان قادر کی بھی کم و بیش یہی رائے ہے بیوروکریٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اختیارات کا غلط استعمال جو کہ ویسے ہی غلط ہے لیکن اختیارات استعمال کرنے میں ناکامی سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اگر اس میں کوئی کیک بیک یا کرپشن کے شواہد نہیں ہیں روزانہ سرکاری ملازمین بہت سے فیصلے لیتے ہیں جس میں ان کی دو تین رائے ہو سکتی ہیں اور نیب جو اس معاملے پر کوئی مہارت ہی نہیں رکھتا وہ کہہ دے کہ یہ کرپشن ہے تو یہ درست نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ احسن اقبال سابق وزیر آدم شاہد خاکان آباسی یا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے کیسز فیصلہ سازی سے متعلق ہیں یہ اگر قانون میں تبدیلی نہ بھی آتی تب بھی غلط تھا کیونکہ ماضی میں ایسے زیادہ تر کیسز بری ہونے پر ہی منتج ہوئے ہیں تو کیا یہ ترمیم ضروری تھی اس حوالے سے عمران شفیق کہتے ہیں کہ اس ترمیم کا فائدہ تو کاروباری افراد کو یہ ہوگا کہ کوئی پرائیویٹ آدمی اب نیب کے دائرہ کار میں نہیں رہے گا اور نیجی ٹرانزیکشنز وغیرہ میں نیب تب تک دخل نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ عوام سے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی نہ ہو مثلا ڈبل شاہ یا مزاربہ سکینڈل جیسے کیس اور اس سے ایس ای سی پی اور ایف بی آر اب مضبوط ہوں گے مگر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب نے تو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور وہ مختلف اداروں کے دائرہ کار میں تجاوز کرتے ہوئے اثر انداز ہوئے اسے قانون سازوں کی جانب سے چیک کرنے کی ضرورت تھی مگر جو اب ہوا ہے اس نے نیب کا بنیادی ڈھانچہ دائرہ کار ختم کر دیا ہے اور نیب کے لیے پیمانے بہت بڑھا دیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی انتہا تھی اور یہ بھی انتہا ہے یہ ایک این آر او کی صورت ہے اور جو تمام لوگ اختیارات کے غلط استعمال کے کیسز بگھت رہے تھے انہیں اس کی دوبارہ وضاحت کر کے اسے ختم کر دیا گیا ہے مگر عرفان قادر اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ جب وہ نیب کے سن 2003 سے سن 2006 کے دوران پروسیکیوٹر جنرل تھے اس وقت کسی کے خلاف بھی کیس نہیں بنایا جاتا تھا جب تک کہ اختیارات کے غلط استعمال کے ساتھ ساتھ کرپشن نہیں ہوتی تھی وہ کہتے ہیں جب وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے اس وقت چیئرمین ریلوے اور چیئرمین سی ڈی اے نے انہیں خطوط لکھ کر ان اقدامات کے حوالے سے رہنمائی چاہی تھی جو کہ ان کے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تھے اس پر میں نے ان کی حوصلہ افضائی کی کہ انہیں وہ اقدامات ضرور کرنے چاہیے جو ان کے دائرہ اکار میں ہیں اور اس حوالے سے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ جہاں کرپشن ہوتی ہے وہاں وہ ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اسے ثابت کرنا مشکل ہے تو ایسے لوگوں کو نیب میں رہنا نہیں چاہیے معاشی امور پر لکھنے والے صحافی اور تجزیہ اکار شہباز رانہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ آرڈیننس خوش آئیند ہے مگر کسی حد تک اس میں مسائل بھی ہیں ایک مصمت اقدام اس طرح سے ہے کہ نیب ہر معاملے میں کاروباری افراد کا غیر ضروری طور پر پیچھا کرتا تھا اب یہ پاورز لے لی گئی ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اور دوسری جانب آفیس ہولڈرز کو بھی کسی حد تک ریلیف دیا گیا ہے اب بیوروکریٹس کو پروسیجرل مسائل پر نہیں پکڑا جائے گا جس سے بیوروکریسی کا اعتماد بڑھے گا مگر پروپریٹی کے ریٹس کے حوالے سے جو نیا عذابتہ متعارف کروایا گیا ہے اس میں مسائل ہیں اور اب کرپشن قیمت میں پکڑی جانے والی پروپریٹی کی قیمت مارکٹ ریٹ کے بجائے ایف بی آر یا ڈی سی ریٹ پر تیہ کی جائے گی جو مارکٹ ریٹ کے آدھے سے بھی کم ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی